اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو شلجم کھاتا ہے نا وہ بلدہ جس طرح ویسے مزاک میں وہ گورا ہو جاتا ہے تو اس لالچ میں پھر ہم لوگ بھی کھا لیتے تھے بہرحال یہ اس کا میں ایک نسخہ بھی بتا دیتی ہوں میرے ایک ملنے والی تھی وہ سٹاپ تھی ہوسپٹل میں تو ان کے ہاتھوں پہ کھل بیری تھی تو میں نے پھر پوچھا ان سے کہ مطلب یہ کب سے ہے کہہ رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ تھی میرے اور جسم پہ پی تھی اور اب ہاتھوں پہ صرف رہ گئی ہے تو میں نے کہا آپ نے پھر کیا علاج وغیرہ کروایا تو کہتی بہت علاج کرواے لیکن پتہ نہیں کس علاقے کا کوئی حکیم تھا تو اس نے بتایا کہ آپ شلجم کے بیج جو ہیں وہ ایک ٹیبل سپون ایک پورے جگ میں آپ ڈال کے رات کو رکھتے اور اگلے دن ملن ساری رات بھی گئے رہے ہیں اور اگلے دن آپ سارا دن یہ پانی جو ہے وہ دوسرے سادہ پانی کے بجائے یہ والا پانی پیتے رہے ہیں اب وہ بتا رہی تھی کہ میرے ہاتھوں پہ ملن تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں پہ وہ پھل بیری جو ہے وہ رہ گئی ہے تو اللہ تعالی نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی افادیت کوئی نہ کوئی شفار جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے تو ہم لوگ بس اپنے زبان کے ذائقے کے لیے تھوڑا سا وہ اگنور کر دیتے ہیں نہیں ہمیں تو یہ پسند نہیں ہے اس میں خوشبو آ رہی ہے اس کی سمیل نہیں اچھی یہ وہ سارا بہرحال اس میں فائدہ ہی فائدہ ہیں اللہ تعالی کی ہر چیز میں فائدہ ہیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 موسیقا 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 کر لیں تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا تو آپ اسی طرح بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں کیونکہ انہیں اس طرح پسند آئے گا میں نے ان کو شلجم کو علیدہ سے میں نے ابالا تھا اور پھر بعد میں اس کا پانی جو تھا وہ تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا تو باقی شلجم میں نے اس میں ڈال دیے تو میرے بچے تو بہت پسند کرتے ہیں آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے تو آپ لوگ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت پیارے پیارے سے اچھے اچھے سے کومنٹس بھی دیں تو موسم بھی بہت اچھا ہوا ہوا ہے تو میں اجازت چاہتی ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ